ویبت کرنا کسی کہتے ہیں ویبت کسی کی برائی دوسروں کو سامنے کرنا اس کے پیر پیچھے کرنا اچھا برائی کو کیا سمجھتے ہیں کون سے برائی کوئی بھی برائی ہو کوئی شخص اگر یہ کہہ دے یار اس کی موشے بڑی ہے عجیب سے لگتا ہے یہ غیبت ہے غیبت ہے یار اس کی قد چھوٹی ہے غیبت ہے قد چھوٹی غیبت ہے غیبت ہے اے چھوٹا تو غیبت کیوں ہے اگر اس کے سامنے کے انتے برا لگتا ہے وہ غیبت وہی ہو جائے اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہو اور آپ نے اس کی پیچھے کہی کہ یہ غیبت ہے اس کے سامنے کہی ہو تو ضبط نہیں ہے اگر اس میں یہ برائی لگر موجود ہے اس کے پیل پیچھے کہیے تو یہ غیبت ہے اگر اس میں موجود نہیں ہے یہ بہتان ہے نمبر چھوٹیس چنگر فولی کرنا نمیمہ نمیمہ دیکھیں جب قرآن مجید کی تھوڑا سا جوڑا غور کریں جب غیبت کا لفظ آیا تو اللہ تعالی نے ایک مثال بیان کی کونسی مثال جانتے ہیں مردے بھائی کا گوشت کھانا کبھی سوچا ہے کسی نے ساگہ بھائی ہو کتنا پیارا ہوتا ہے مر جائے کتنا غم ہوتا ہے گوشت کھانا کھا سکتا ہے ارے غنسل دینے کی لوگ تیار نہیں ہوتا اتنی جہشت ہوتی ہے اتنی دل کمزور ہوتا ہے اتنی محبت جاگتی ہے اس وقت لیکن کبھی سوچا ہے گوشت کھانا اپنی ساگہ بھائی کا وہ بھی مردیتا آسان ہے غیبت کتنی آسان ہے غیبت مشکل ہے جو غیبت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ اپنے ساگہ بھائی کا مردہ گوشت آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اس لئے دی جتنی مشکل یہ مثال ہے اتنی آسان غیبت کرنا ہے تو غیبت کو اس مثال سے مشکل سمجھنا اور اسے رک جانا ہے اور چکر خوری کے لئے ادھر کی بات ادھر لگائے ادھر کی بات ادھر لگائے کتنی گھر اجڑے ہیں کتنی طلاقے ہوئی ہیں کتنی بچے یتیم ہوئے ہیں کتنی بچے بہگر ہوئے ہیں کتنی رشتے ٹوٹے ہیں اس چیز کو خوری کے لئے دیسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد پر گزر رہے تھے دو قبریں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر اور کچھ اسی بڑی بات نہیں لوگوں کے سامنے یعنی وجہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کفر شرک وجہ نہیں ہے لوگ ان باتوں کو عام سمجھتے ہیں لیکن حقیقت نہیں بہت بڑی باتیں ہیں جس کے وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے ایک شخص تو پشاب کرتے ہوئے پرواہ نہیں کرتا تھا پشاب کیا اب ادھر چھنٹے پڑھیں گے ادھر چھنٹے پڑھ رہے ہیں دہارت سہترے کے سفت کی نہیں اٹھ کے چل دیا ابھی پشاب کے قطرے رکے نہیں سہر سے سنجا کرنا شروع کر دیا ارے اس کو رکنے تو دیں پہلے سنجا کرنے کا ایک طریقہ ہے شریعت میں ہر چیز سکھائی ہے ہر چیز بتائی ہے یہودی تو یوں بھی کہتے گی بھئی تمہارا کیسا دین ہے تمہیں تو حمام کے آداب بھی پخانا کرنے کے لئے کیسے بیٹھنا ہے کیسے کرنا ہے طہارت کیسے سب کچھ بتا دیئے کتن عجیب دین ہے تمہارا جی ہمارا گر یہ دین عجیب لگتا ہے تمہیں تو ایسا ہی ہمارا دین ہے ایک ایک چیز کا ذکر ہے اس دین میں جیسا کہ نماز پڑھنا کا طریقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ہے تو اسی طریقے سے طہارت کا طریقہ بھی ہمیں بیان کر کے گئے ہیں تو طہارت کی طریقے کو سمجھو اور سنت کے مطابق طہارت کرو اور دوسرا کون تھا چوگل کو چوگلی کرنے والا تو دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی دو تنے اٹھائے اور ان قبروں پہ لگائے اور یہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک یہ تر و تازہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر قبر کا عذاب جو ہے آسان کر دے گا لوگوں نے بدعہ شروع کر دی محرم میں آپ جائیں پاکستان میں تیرے دست دنوں میں پتہ ہیں دست محرم میں خاص دن ہوتا ہے کچھ لوگوں کا قبرستان بھر جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی فول لے کے جا رہا ہے کوئی طرف کی تہنیہ لے کے جا رہے ہیں اور اس طریقے سے وہ قبروں میں لگاتے ہیں ارے یہ کیوں لگا رہے ہو ارے اس سے تو مردے کو تکلیف نہیں ہوتی ارے تمہارا لگانے سے مردے کو کیسے فائدہ ہوگا ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگایا تھا نا تو ہم کیوں نہ لگائیں اللہ کی بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہیں ان کی دعا مبارک ہیں ان کا وہاں پر چلنا پاؤں کی دھول بھی مبارک ہیں تو تمہارا کیا مبارک ہیں مجھے بتائیں تم جو لگا رہے ہو تمہاری برکت کہاں سے آ رہی ہے تمہارا کرن کیسے اندر کبر کے جا رہا ہے یہ بیدائت ہے وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص تھا اس لئے ان کے بعد کسی صحابی نے کیا کسی صحابی سے ثابت ہے کیوں اس لئے کہ بیدائت اس لئے ثابت نہیں ہے وہ ان کے لئے خاص تھا آپ نے کبر بھی جا کے وہ کچھ کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام کرتے تھے ان کے بعد دعا مانگے بات ختم ہو گئی اور ایک کیلئے سب کے لئے دعا مانگے اور یہاں پر دیکھیں کہ اس شریعت کتنی آسان اور وسیع ہے کوئی ایسی کبرے بھی ہیں جو کوئی پوچھتا نہیں ہے بھول جاتے ہیں لوگ دو چار مینے گئے اچھے لوگ ایک سال تک جاتے ہیں اس کے بعد بھول گئے تو جب بھی کوئی شخص کب پروسہ میں داخل ہوتا ہے تو سب کو سلام کرتے ہیں سب کے لئے دعا کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی وہاں پر محروم نہ رہے یہ حکمت ہے ونہ ایک کافی تپے لئے جا رہے ہیں تو اپنے لئے کے دعا کریں نہیں سب کے لئے اور یہ دیکھیں کبھی 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 ہماری غلطوں سے ہمارے بچے جو ہے وہ برے کام کرنا شروع قدر ہمیں علم بھی نہیں ہوتا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا اس کی بات ہو رہی ہے بچہ سن رہا ہے لیکن یاد رکھیں بچے کو ایسی طاقت بھی ہے سننے کی سمجھنے کی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے پانچ سال کے بچہ بیٹھا ہے چار سال کے بیٹھا ہے پتہ نہیں کیا ہم سوچتے گھیر رہا ہے لیکن اس چار سال اور پانچ سال کے بچے کا جو ذہن ہے نا وہ آپ کی ذہانت سے کئی گناہ زیادہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے بات ہو رہی ہے پلان شخص کی لگے غیبت پہ لگے غیبت پہ لگے غیبت پہ بچہ سن رہا ہے وہاں سے تھکے چگل خوری شروع ہو گئی وہ شخص آئے دیکھو وہ یہ کہہ رہا ہے تمہارے بارے بچہ سن رہا ہے فون بجا فون اٹھایا کہہ دو میں نہیں ہو کہہ دو میں نہیں ہو بچہ سب دیکھ رہا ہے سب سن رہا ہے دس سال کے بعد بچہ نمبر ون ہوتا ہے جوت میں چگل خوری میں غیبت میں پھر پیچھے باپ بھاگ رہا ہے تو یہ تم کیا کرو گئی یہ گناہ کا کام ہے پتہ نہیں ہے یہ حرام ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا یہ حرام ہے تو کبھی کبھی ہم انجانے میں بھی اپنے بچوں کی غلط تربیت کرتے ہیں اس کا انگل نہیں ہوتا لیکن اس کا اس کا پھلا میں آگے ملتا ہے جاتے جب یہ بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں اور اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں جس راستے پر ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہمارے بچے نہ چلیں اس لئے اس چیز کے بھی یاد رکھیں غلط انسان سے ہو جاتی ہے بیٹھے بیٹھے کبھی غلطی سے وہ اس سے بات نکال آتی ہے لیکن یاد رکھیں جیسے فرشتے وہاں پہ ریکارڈ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آئے گا گھر میں اور چیز بھی ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کی آپ کی اٹھنا بیٹھنا بات کیسے کرنی ہے سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے بچے آپ کو ریکارڈنگ کرتے ہیں ان کا جواب تو ہم دیکھیں خیامت کے دن ان کا جواب دنیا میں دیں گے یاد رکھیں بچوں کی پریشانی اب بڑھاپے میں برداشت نہیں ہوتی میرے بھائیوں کتنی لوگ میں نے دیکھی ہیں مریضی بے کے آتے ہیں ان کے ساتھ جو سروق ہوتے ہیں وہ جانور سے بنی ہوتا ہے نوکروں کے دور کی بات ہے رو رہے ہوتے ہیں یہ بچے ہمارے یہ سا کرتے ہیں ہمارے ساتھ بچے کے کیا قصور ہیں یہ تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے اگر بچپن سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں آپ ڈالتے تو ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو اپنے باپ کی قدموں میں جوتی اتارتے لیے اور لگاتے لیے وہ بھی باپ ہے آپ بھی باپ ہے فرق کیا ہے تربیت کا فرق ہے اس لیے آپ یاد رکھیں آپ گھر کے سر براہ ہیں آپ گھر کے لیے نمونہ ہیں قدوہ ہے قدوہ جانتے ہیں آپ اچھا نمونہ بنے بن سکتے ہیں برا نمونہ برے وہ بھی بن سکتے ہیں آپ کا خیال ہے آپ کی مرضی موسیقی موسیقی